یہ کیا دیکھا میں نے یہ میرے کیمرے کی ویڈیو دیکھیں مجھے لگتا ہے میں نے کوئی خلائی مفروق دیکھ لی ہے نہیں یہ تو سٹارز ہیں جو لگتا ہے ٹوٹ کر گئے رہے ہیں نہ جانے ایسی اور کیا کیا باتیں اس ویڈیو سے جوڑی جا رہی ہیں جو حال ہی میں سن کے آسمان پر دیکھے گئیں لیکن اس ویڈیو کی حقیقت آخر ہے کیا آئیے آپ کو ویڈیو میں تفصیل سے سمجھاتے ہیں اگر آپ نے کل رات کو پاکستان میں آسمان میں روشن چلتی ہوئی ریل کی طرح کوئی شہد دیکھی ہے جس میں بظاہر کہی چمکتے ستارے ایک کتار میں تیزی سے گزر رہے ہیں تو گھبرائیے نہیں دراصل آسمان میں دیکھتی یہ لمبی روشن کتار ایلان مسک کے امریکی کمپنی سپیس ایکس کے چھوٹے چھوٹے سٹلائٹس ہیں جو زمین سے قریب پانسو پچاس کلومیٹر اوپر خلام زمین کے گر چکر کارٹ رہے ہیں دنیا کے امیر ترین شخص ایلان مسک کی اس پورجیکٹ کا نام سٹار لنک ہے اور اس کے تحت مستقبل قریب میں بیالیس ہزار سے زائے سٹلائٹ چھوڑے جائیں گے ان کا مقصد مستقبل میں زمین کے ہر خطے پر انٹرنیٹ کی سہولت میں اثر کرنا ہے سوشل میڈیا پر گردش کر دی ویڈیو میں سٹار لنک کے سٹلائٹس پاکستان کی فضائی حدود میں واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں سٹار لنک سٹلائٹس کا یہ نظارہ پاکستان سمید دنیا کے مقلب حصوں میں دیکھا گیا جسے دیکھنے والوں کو حیرانی میں مبتلا کر دیا ساؤت ایشیا انڈیکس کے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں سٹار لنک کے سٹلائٹس پاکستان کی فضائی حدود میں واضح طور پر دیکھے گئے ہیں اطلاعات کے مطابق ایلون مسک سٹار لنک کے سٹلائٹس سے سن میں سلاب سے ہونے والی تباہی کے سٹلائٹ تصاویر لی جا رہی تھی اس وقت سٹار لنک کے بائیس سو سزائی سٹلائٹ خلا میں موجود ہیں یہ بہت سے سٹلائٹ ایک دوسرے کے آگے پیچھے ریل کی صورت میں ہیں یہ سٹلائٹ تقریباً تین سے سات میٹر لمبے اور ڈیڑھ سے تین میٹر چوڑے ہیں مگر جب ان کے سولر پینل خلا میں جانے کے بعد کھلتے ہیں تو ان کی لمبائی 20 سے 40 میٹر تک ہو جاتی ہے سپیس ایکس ایک بیڑے راکٹ سے ایک ہی وقت میں کئی سٹلائٹ ایک ہی کتار میں خلا میں بھیجتی ہے یہ سٹلائٹ اتنا چمکتے اس لیے ہیں کہ سورج کی روشنی ان کے لمبے لمبے سولر پینلز پر پڑتی ہے اور یہ زمین کے کافی قریب ہیں پاکستان میں سندھ بلوچستان اور پنجاب کے مقلب حصوں میں سٹار لنک سٹلائٹ دیکھی گئی جسے شہریوں نے کیمرے میں قید بھی کیا ان قریب ان سٹلائٹ کے ذریعے گھروں میں چھوٹی دشکی شکل کے علات کے ذریعے آپ کہیں بھی انٹرنیٹ استعمال کر پائیں گے یہ سہولت اس وقت محدود حالت میں یوپی ممالک اور امریکہ سمیت 40 ممالک میں موجود ہے اور اس کے ساتھ بین کی تعداد اب تک پانچ لاکھ کے قریب ہے کچھ عرصے کے بعد جیسے جیسے ان سٹلائٹ کی تعداد بڑھتی جائے گی ہمارے رات کے آسمان میں یہ اتنا ہی زیادہ نظر آئیں گے